اسلام علیکم جی فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے گیج ٹرانسفارمیشن ہے ہم لوگوں نے ای ایم ٹی ٹو کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس سیریز ہم ان ٹوپک پر پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں یہ دیکھتے جائیں تو آج کی جو ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ ویڈیو نومبر ہمارے پاس سیمنٹین ہے اس کا بھی پارڈ ہے گیج ٹرانسفارمیشن گیج پرن یا گاؤج پرن جو جس طرح ہم اس کو تدفظ سٹری کرتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چونکہ گریفت کی بوک کو فالو کر رہے ہیں تو بوکیں اکارڈیں گے اس کو دیکھنے کوشش کریں گے یہ ہمارے پاس بوک ہے تو یہ ہمارے پاس فائنل ا ملکیشن ہے یہ والا اب سب سے پہلے کھانے سننلیس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ جس طرح ہم الیکٹرو سٹیٹکس میں مثال کے طور پر یہ میں پاس پوٹینشل ہے اوکے پوٹینشل میں اگر ہم کوئی کونسٹینٹ ایڈ کر دیں تو جو میں پاس الیکٹری فیلڈ ہوگا وہ سیم رہے گا یہ کس میں ہوتا ہے عühren ملکیشن میں اگر ہم ویٹڈھنپ ملکیشن میں کوئی کونسٹینٹ ایڈ کر دیں تو اس کو کوئی فرق نہیں ملکیشن پر ملکیشن میں پاس ہم نوازم ملکیشن ہی رہے گا ایچلی ملکیشن میں کوئی کونسٹینٹ ایڈ کر دیں surface اس کا میرے پوٹنشm میں آگر ہم absorbed کہا ہم ڈائیورجین ڈائیورج APP جونس کیا ہے لیکن اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ الیکٹرو ڈینامکس میں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ اگر ہم کوئی چیز انکلیوڈ کریں تو جو الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ ہوگا اس پر کوئی فرق بٹتا ہے یا نہیں تو وہ ممکن ہے ایسا بلکل تو جو یہ دو ایکشنز ہے یہی شو کر رہی ہیں کہ اگر ہم الیکٹر سٹیٹکس میں یہ ترم ایڈ کر دیں اور مگنیٹر سٹیٹکس میں یہ ایڈ کر دیں یہ سب سٹیٹ کر دیں تو جو میں پاس الیکٹرک اور جو میں پاس مگنیٹکی فیلڈ ہوگا وہ سیم ہی رہے گا آج اس کو ہم پورو کرتے ہیں سب سے پہلے دیں جو لاسٹ بلا ٹوپک ہے اس سے ملتا جلتا ہے وہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے یہ پوٹینشل فارپلیشن یہ پارٹ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سٹیٹی کیا ہوا ہے تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کمپوننٹس فائنڈ کیئے تھے تو الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کمپوننٹس کو اگر ہمیں ایڈ کریں تو وہ مارے پاس سکس کمپوننٹس بنتے ہیں لیکن ہم ان سکس کمپوننٹس کو فور کمپوننٹس میں کنبر کر سکتے ہیں اس میں جو پہلا کمپوننٹ ہوگا وہ مارے پاس ہوگا پوٹینشل کا اور جو باقی تین کمپوننٹ ہوگے وہ مارے پاس ہوگے ویکٹر کے ایک پوٹینشل کا ہوگا ایک ہوگا ویکٹر پوٹینشل کا با ہے یعنی ایک پوٹینشل رہا ہوگا اور تین ویریکٹر پوٹینشل ہوں گے اس طرح ہم سکس کمپوننٹ سے فور کمپوننٹ میں کنمرٹ ہو جاتے ہیں اوکر یعنی کہ یہ اس طرح ہم کروٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرا پاس سکس کمپوننٹ ہے الیٹس و متنگنٹ چک針 کرل ہو جاتے ہیں ایکanse گ haunting میں قرارٹ ہو جاتے ہیں میرا پاسپونجل مکشر ہوتا ہے یہ اس کا ایک سکتے ہیں تو اب ہم ادھر دو سیٹس جو پوٹینچل کے دو سیٹس ہوں اس کو ہم سپورز کر رہے ہیں ایک میں پاس یہ سیٹ ہے ایک میں پاس یہ سیٹ ہے اوکے تو ویچ کرسپینٹویس سیم ایسی ملیند فیلڈ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم میں نے پہلے ارز گیا کہ ایلیکٹر سٹیٹکس میں اگر ہم کوئی کونشنیٹ ایڈ کریں تو اس کی ایلیکٹری فیلڈ پر کچھ اثر نہیں پڑتا اس لئے اگر ہم ایلیکٹر سٹیٹکس میں اگر ہم ویکٹر پوٹینچل میں اسی کا ڈائیورجنس سے ایڈ کر دیں تو اس کی مگنیٹر پر کچھ اثر نہیں پڑتا اسی طرح ہم الیکٹر ڈائنیمکس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ پوٹینچل جو ہم لے رہے ہیں سیٹ سا پوٹینچل ہیں اس میں اگر ہم کچھ ایڈ یا سبسٹریک کر دیں تو اس میں ابھی کچھ فرق نہیں پڑے گا ان ادھر ورڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس کا اور اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس الیکٹرک اور مرگنیٹر کی فیلڈ ہوگا وہ بلکل سیم ہی رہے گا اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئے گی تو لہٰذا اب جو ہمارے پاس یہ ہے اے پرائیم اور وی پرائیم جو ہمارے پاس ہے اس کی جو ویلیو ہمارے پاس یہ کیون ہے یہ والے اوکے تو اب اس میں اس کو ہم اس طرح اور اس کو ہم اس طرح دیکھیں اس میں بنی кот جیا ہزر دیکھیں اس میں بنیب کچھ خدا کیا کہ کوئی بھی فرق نہیں ہوگا اب ہیں اب کیا کرتے ہیں اس اس کو ہم queremos کرتے ہیں اس کو ہمamo5 نام دائیپ سی کمجرد two کو نام دیتے ہیں پہلے ecosxi nai's end one کو لیتے ہیں اس take onow1 کا ہم ڈائیبرجنس لیتے ہیں میں اس کو مرہ پاس آس آس ہی آ جائے گا اب اس کا آس ہی یہ ہے اس کا اگر ہم ڈائیو کراس لیتے ہیں ڈیل کے ساتھ تو اس کا بھی لیتے ہیں پھلاس اس کا بھی لیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں جب بھی ہم کسی ڈیل کا کسی ویکٹر پوٹینشل کے ساتھ یہ بھی ویکٹر پوٹینشل ہے تو جب بھی کسی ہم ڈیل کا جب بھی ہم کسی ڈیل کا کسی ویکٹر پوٹینشل کے ساتھ کراس پروڈ لیتے ہیں میں بہت زیرو ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بھی زیرو اور یہ بھی زیرو اوکے تو مرے پاس پلاس یہ بھاج جائے گا تو لہٰذا اس کو پھر ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یا مرے پاس یہ ہے اس کو پھر ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اوکے اب یہ قیسٹن ہے اس کو ہم نے اس فارم میں کس طرح لکھا اس کے لئے عرض یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کو لاس ویڈیو میں میں نے عرض کیا تھا یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی ڈیل کو جب ہم کراس پروڈٹ لکھتے ہیں اور اگر اس کا آنس زیرو آ جائے ڈیل کا ای کے ساتھ کراس پروڈٹ لکھتے ہیں کس میں ایک telefon سیکھ collapse میں اس کا آنس اگر زیرو آ جائے تو اگر آنس زیرو آ جائے تو اس کو پھر ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں اس فارم میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کسی بھی ویکٹر کا یہ ویکٹر کا جو کرل ہوتا ہے دیل کے ساتھ اگر وہ zero آ جائے تو اس ویکٹر کو as a gradient of scalar ہم لکھ سکتے ہیں جس طرح اس کو ہم نے اس طرح لکھا ہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اب یہاں دیکھیں نا کہ جو ہمارے پاس ہے یہ والا یہ دل ہے درمیانی کراس ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ویکٹر ہے ویکٹر کوانٹی ہے یہ تو جو اس کا احساس ساتھ لیا تو ہمارے پاس اس کو ہم ڈل کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ مرے پاس ایکوشنبر 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 ا بتاؤں گا جس طرح میں نے اس کو اس فارم میں لکھا ہے اس کو اس فارم میں لکھا ہے بلکل ہم اس ایکویشن میں 2 کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں نا کہ جو یہ ایکویشن ہے اس ایکویشن کو اس میں لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو میں پاس یہ ویلیو ہے اس ویلیو کو ادھر پوٹ کر دیں تو میں پاس کیا بن جائے گا اے ڈیش ایس اکول ڈیس ایکویشن is equal to aک Sabrina lou L is gel تو جس طرح ہم نے اس ایکویشن کو اس ایکویشن میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم اس ایکویشن کو اس ایکویشن میں لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے جو دیوریشن ہم ہے اس ویڈیو کے لازٹ پہ ضرورت میں بتاؤں گا تو اب دو یہ میں پاس conclusion آگئے یہ دو conclusion آگئے اس کا میں نے بتا دیا میں üst mep میں بتاؤں گا تو اب یہ conclusion یہ ہمیں کیا شو کر رہا ہے کیا ثبوت دے رہا ہے کیا آپ بتا رہا ہے دو اترین کنکلیون کہ ہم کسی بھی بیکٹر پوٹینشل میں کوئی بھی کونٹیٹی ایڈ کر سکتے ہیں اور سبٹریکٹر بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے میں نے سٹارٹنگ اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا جس طرح ہم ایکٹر سٹارٹکس میں پوٹینشل میں اگر ہم کوئی کونٹیٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی ایکٹر فیلڈ سیم رہتی ہے اگر ہم ویکٹر پوٹینشل میں اگر اسی کا ڈیبرجنسل ایڈ کر دیں تو اس کی مگنیٹک فیلڈ سیم رہتی ہے بلکل اسی طرح الیکٹر ڈینامکس میں اگر ہم اس میں کوئی چیز ایڈ کریں اور اسی چیز میں کوئی سبٹریک کریں تو اس کی جو الیکٹرک اور جو مگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے وہ بلکل سیم ہی رہتی ہیں اوکے اس میں ایک باز یہ یاد رکھے گا کہ اگر ہم چیز کسی کو ایڈ کر رہے ہیں ہم تو اب اسی کو اسہی کا ڈی بٹی کو ہم سبٹریک کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی ویکٹر پوٹینشل ہے یہ بھی لیکٹر پوٹینشل ہے ان arquہ سبٹی کریں گے اس ویکٹر پوٹینشل میں ہم نے اس کے کوانٹرٹری ایڈ کیا اب جب اسی كوانٹرٹری پوٹینشل میں اس کی لم تงتی کی ،reon Surely ڈیائیtaking کیال palace یہ نہیں ہوتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کوئی کونسٹینٹ ایڈ بھی کار سکتے ہیں اور سبسٹریک بھی کار سکتے ہیں تو اس سے بھی کوئی بھی الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا یہ میں پاس ہرزلٹ ہوتا ہے اس کا اور اسی کوئی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھے لکھا ہوا ہے ایسی چینجنگ جس سے کوئی الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ پر کوئی فرق نہیں ہوگا ایسی چینجنگ کو ہم کہتے ہیں گیج ٹرانس 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 فارمیشن کہتے ہیں تو یہ میرا پاس ٹوپی کا ختم ہوا اب میں نے جس طرح بتایا تھا کہ جس طرح ہم اس ایکویشن کو اس ایکویشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس ایکویشن سے ہم نے یہ ڈرائیو کیا الفا کی ویلی کو ہم نے ادھر پوٹ کر دیا تو یہ ویلی ایکویشن اس طرح بن گی اب ہم اس ایکویشن کو اس طرح کس طرح لکھ سکتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں سب سے پہلے پر دیکھیں اس ایکویشن سے ہم نے یہ کس طرح ڈرائیو کیا یہ ہم پہلے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہم نے پاس سیکنڈ ایکویشن ہے جس طرح ہم نے اس کے ساتھ کیا جانگی اس کو بھی ہم نے دیکھ کا ساتھ کرسپورٹ لگے لیا تھا تمام کا اس طرح ہم جو سیکنڈ ایکویشن ہوگا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے تو کیا کریں گے ڈیل لے لیں گے یہ ہمارے پاس ڈیل آ گیا اب جو ہمارے پاس ایکویشن نمبر 1 ہے اس ایکویشن نمبر 1 کے ساتھ اس کا ٹائم ڈیریویٹیو لے لیں گے ٹائم ڈیریویٹیو لے لیا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اس سیمپل ہے ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا سیکنڈ ایکویشن کا ہم نے ڈیل کرسپورٹ لے لیا اس کا ہم نے ٹائم ڈیریویٹیو لے لیا تو اب ان دونوں ایکویشن کو اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اچھا دی ایڈ کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ جو میں پاس یہ ہے اور جو میں پاس یہ ہے اے ڈیش اور جو سیمپل اے ہے یہ سیم الیکٹر فیلڈ ہی جنیریڈ کرتے ہیں اوکے جس طرح منا پاس ہے یہ وی ڈیش اور جو وی ہے جس طرح ایزلٹ سیم ہوتا ہے اس طرح اس کا جو الیکٹر فیلڈ ہوتا ہے جو جنیریڈ کرتے ہیں وہ بھی سیم ہی ہوتے ہیں تو اس لئے ہم ان دونوں کو آپس میں اور لیفٹ پر لیفٹ پر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک ہم اس میں اضافی چیز کریں گے جب ہم ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے کے ساتھ تمام ٹرمین کے ساتھ ہم نیکلین نیکلین لکھا دیں گے اوکے اب ان دونوں کا جب ہم ایڈ کریں گے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے اوکے اس طرح لکھیں گے اس طرح جب ان کو ایڈ کریں گے تو ہم اس طرح لکھیں گے تو یہ منا پاس اس طرح ہوں گا لیکن ہم نے ایک اردکشنی چیز کیا کرنی ہے کہ ہم نے ادھر نیگٹیو سے ملٹیپال کر دینا ہے ادھر بھی جہاں ہر کے ساتھ ایک نیگٹیو سے ساتھ نیگٹیو لگا دینا ہے نیگٹیو اب اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی اوکی وہ آسانی کس طرح ہوگی کہ اب یہ مرپاس ہے اب یہ کس کی ایکول ہے یہ کس نے دیکھے دیکھے رکھتی ہے یہ مرپاس ای کی ایکول ہے اوکی اور یہ بھی مرپاس یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے اوکی تو اب جو مرپاس ہے یہ ڈیل بی پلاس یہ ہے یعنی کہ یہ مائنس کامل لے لیے تو یہ پلاس ہو جائے گا تو یہ تو ختم ہو جائے گا ادھر آ کر ختم ہو جائے گا تو اب اس کو اس ویلیو کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اوکی اب اس ایکولیو کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو مرپاس ڈیل ہوگا وہ کامل نکال لیں گے اس طرح لکھ سکتے ہیں وہ کیسے کیوں کہ ہم جانتے ہیں جو مرپاس ہوتا ہے نا الفا اوکی اس کی ایکول ہوتا ہے ڈیل اس کی ایکول ہوتا ہے اب یہ ویلیو ہم ادھر پوٹ کریں گے تو ہم ادھر جو ڈیل ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے تو مرپاس یہ ویلیو بات جائے گی تو یہ ہم نے دیکھنا یہ میں پاس یہ ایکولیو نکال آئی ہے اوکی یہ والے یہ ہم نے نکال لی ہوئی ہے اوکی تو اب یہ ایکولیو آ چکی ہے اب اس ایکولیو کو ہم کیا کرتے ہیں جو مرپاس یہ والا پارٹ ہوتا ہے نا یہ والا پارٹ اس پارٹ کو ہم ایکول کر دیتے ہیں اس کے کے ٹی کے یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہ آئی ہے نا ویلیو اوور ٹی ایکول ٹو زیرو یہ ہے اب جو مرپاس یہ ہے نا اس کو ہم پلاس اوور ٹی ایکول ٹو کیے ٹی کر دیتے ہیں اوکی اب جو مرپاس یہ ایکولیو آئی ہے یہاں دیکھیں جو مرپاس یہ ایکولیو آئی ہے یہ ہے ٹائم ڈیپینڈنٹ ایکولیویشن کیا ہے ٹائم ڈیپینڈنٹ رہیں گے یہ سپیس کے انڈیپینڈنٹ ہے پوزیشن کی انڈیپینڈنٹ ہے اس لیے اس جو مرپاس ہے نا اس فارم اس پارٹ کو در میں ہمارے اس کو ہم کی کی کلک سکتے ہیں اوکی کی اور یہ مرپاس ٹی ہے ڈن ہو گیا تو اب یہاں سے مرپاس جو بی کی ویلیو ہوا ہم نکھا سکتے ہیں بی ٹائم ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا مرپاس ٹائم ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اوکی تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو مرپاس ہے نا بی کو ہم صرف اس کے ایکولک سکتے ہیں یہ مرپاس ٹرم کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اب یہ ٹرم zero کیسے ہوگی وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرم zero کیسے ہو جائے گی تو یہ مرپاس ایکوشن ہے تو اس ایکوشن میں دیکھیں کہ جس طرح ہم نے پہلے یہ بات ارز کر چکی ہیں کہ یہ مرپاس لیمڈا ہے اس لیمڈا میں اگر میں کچھ چیز ایڈ کروں تو اس سے جو الیکٹری فیلڈ ہوگا یا مرپاس اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اوکی کوئی بھی کونس ہے اگر میں ایڈ کروں تو اب اچھوش کمان ڈیفرینس کا لیکن اوپر ڈیش لگا دیتا ہوں اب اس اوریجنل یہ ہے ہمارے پاس لیکن اس میں اگر میں کچھ ایڈ کروں تو اس جو ایکٹری یا مگنیٹی فیلڈوں کا اس پر کچھ اثر نہیں پڑے گا اس لیے ہمارے پاس یہ کیا ہوگی بلکل صحیح ہوگی یہ ہم پہلے پروپ کر چکے ہیں تو اسی طرح جو مرپاس ہے اس کی جو ویلیو ہے اس میں ہم کونسٹینٹ ایڈ کریں گے وہ مرپاس کیا ہے وہ ہمارے پاس کونسٹینٹ یہ ہے زیروہ سے لیکن ٹی تک اس کی ویلیو ہے وہ یہ ڈی ٹی ہے اور یہ کی ٹی ہے یہ ہمارے پاس اس میں ایڈ کرنے سے جو ہمارے پاس فائنل زیلٹ ہوگا الیکٹر یا مگنیٹک فیلڈ ہوگا اس پر کچھ بھی فرق نہیں ہوگا ایکٹر نہیں ہوگا اوکے ہم پروپ کر چکے ہیں تو اب جو مرپاس یہ ویلیو ہے لیمڈا کی یہ ویلی اس ویلیو کو ہم ادھر پوٹ کرتے ہیں تو جب ہم ادھر پوٹ کریں گے ادھر ہم پوٹ کر دیتے ہیں تو جب ہم یہ ویلیو ادھر پوٹ کریں گے تو مرپاس ہو جائے گا اس طرح تو یہ پوٹ کیا ہم نے تو اب کیا ہوگا کہ اس کو ہم نے ادھر لے یعنی اوپن کر لیں تو یہ مرپاس اس طرح ہو جائے گا اوکے ٹھے 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 �